پالمپور سے جمع کشمیری کے لیے لگ بھگ چار سو کشمیری مزدوروں کو لکھنپور بارڈر کے لیے چودہ بسوں کے مادیم سے روانہ کیا گیا یہ کشمیری کشرمک لوگ ڈاؤن و کرفیو کے کارن پالمپور کشیطر میں فاز گئے تھے ببین کارن کرنے کے لیے یہ کشرمک پالمپور کشیطر میں پہنچتے ہیں اور پرشاشن دورہ کرفیو تتھا لوگ ڈاؤن کی افدیم کے دوران ان لوگوں کو راشن تک مہیا کروایا گیا تھا اس سے پہلے کشمیری کشمیری کشرمک اپنے سطر پر واپس لوڑ چکے ہیں اور پرشاشن نے شیش بچے ایک شرمکوں کو واپس بھیجنے کی ویوستہ کی اس کڑی میں پالمپور سے بس لکھنپور کے لیے روانہ کی گئی جانا چاہوں گا کہ جی اینٹیک کی جو لیبر تھی ہے جی اینٹیک کی جو سٹینڈڈ لوگ تھے یہاں پہ وہ ان کو آج ہم نے گھر پہنچانے کے لیے تھوڑی سی ویوستہ کی ہے تو یہ لگ بگ 14 بسز ہماری یہاں سے مو ہو رہی ہیں پالمپور سے تو یہ ان کو لکھنپور کے بیریت تک ہی وہاں تک چھوڑنے کا پرابند کیا گیا ہے تو اس میں ہماری ساری بسز میں even food kits اور ready to eat food kits ہیں اس کے علاوہ پانی ہیں اس کے علاوہ کچھ fruits ہیں اور sanitizers ہیں mask ہیں وہ ساری ویوستہ ہم نے یہاں کی ہے یہ بسز بھی پرلے properly sanitize کی گئی تھی اور جب یہ واپسی میں آئیں گے تب بھی sanitize کی جائیں گے تو ایسے پربند پرچھا شنکی اور سے ہمارے تو یہ لوگ کافی وقت سے یہاں پہ فسے تھے اور رمجان کا مہینہ ہے روزے چل رہے ہیں تو یہ گھر جانے کو بھی آتر تھے تو ہم نے پریاس ہی کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر پہنچیں گھر جائیں اور جیسا کہ یہ چاہ رہے تھے تو ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ بارہ بسز لگی ہیں دو بسز اور اس کے ساتھ ابھی آ رہی ہیں تو یہ سارے کی ساری جو بھی لوگ جانا چاہ رہی ہیں آج سے ہم نے یہ شروع کیا ہے اب لکھنپور میں بھی شاید تھوڑا سا رش زیادہ ہو جائے گا ایسا مجھے پرتیت ہو رہا ہے کیونکہ اور راجیوں سے اور جلہ سے بھی شاید وہاں جا رہے ہوں گے تھوڑی سی پیشنس وہاں بھی انہیں رکھنی پڑے گی ہماری پرشاشن سے کیوں اور سے وہاں پرشاشن سے بھی بات کی گئی ہے ہمارے ماننے یہ اپایت مہودے نے وہاں اپایت مہودے سے بات کی ہے تو شاید ان کے نکل ان کے وہاں گھر واپسی کے لیے آسانی بھی رہے گی ہماری شب کامنا ان کے ساتھ ہے یہ گھر جائیں ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت سکون بھرا کہوں گا کی احساس یہ جو جا رہے ہیں کہ ان کا